اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کے اندر آپ ایک آن لائن گھر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کو آپ آن لائن پڑھا بھی سکتے ہیں اس کا سورہ پروسیجر میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ آپ نے قرآن مجید کی آن لائن کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کے لیے آن لائن آپ کو سٹوڈنٹ کیسے کٹھے کیے جاتے ہیں اور آن لائن جب آپ پڑھائیں گے تو کس کے ذریعے پڑھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ آن لائن پڑھانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں میں محمد عربی آپ کے ساتھ عربی ٹیک آن لائن میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا میری ویڈیو جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے ان کے لیے یہی ہے کہ میں ان کے لیے ایک اکیڈمی جو آن لائن قرآن بڑھانے کے لیے بنائی جاتی ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ حافظ ہیں اور گھر میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی روزگار نہیں ہے تو ان کو روزگار بنانے کے لیے یہ جو اپشن ہے جس میں آپ آن لائن گھر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھائیں اور ان کے ذریعے آپ ایک ارننگ کریں مطلب ایک روزگار کمائیں بہت اچھا ایک طریقہ ہے اور بہت ہی ایک اچھا پیشہ بھی ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جو کسی کو ایک لفظ بھی پڑھا دے وہ ایک استاد ہوتا ہے استاد کا لقب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس کے مطابق اس کے بارے میں ایک ایسی ویڈیو بنا کے دکھانے والا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کافی کنفیون تھی کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کر قرآن مجید کیسے پڑھائیں اور اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے سب سے پہلے نمبر پر ایک سائٹ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی اکرالرن قرآن جو میں نے خود بنائی تھی اس کو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے اکرالرنقرآن.com یہ سائٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ گھر بیٹھ کر آن لائن بڑھانا چاہتے ہیں اور آن لائن آپ لوگوں کو ٹوشن ملے گی اور آپ لوگ جتنا پڑھائیں گے اس کی ڈیٹیل ساری میں اس میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے نمبر پر میں آپ کو اس کا انٹروڈیکشن بتا دیتا ہوں اکرالرنقرآن یہ سائٹ ہے اس کے لیے یہ افیشل سائٹ ہے آن لائن سائٹ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے دیتے ہیں اس کا ویو کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے قرآن مجید سننا ہے تو یہاں سے قرآن لرن کر سکتے ہیں لرننگ کا سطح ہولی قرآن کے اندر صورتیں ہوتی ہیں ایک سو چودہ سورہ آیتی اس کو آپ سن سکتے ہیں کیسے سن سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایک سو چودہ صورتوں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے لسٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے یہاں پر کلک کیا تو آپ کے نیچے شو ہو جائیں گی قرآن مجید کی جو بھی آیت سورتیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں قرآن ریسائٹیشن ہوتی ہیں مطلب یہاں پر یہاں پر ساری جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی یہاں بھی لیبل ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سکرول کرتے جائیں گے ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ آخری صورت ہے ایک سو چودہ نمبر کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس سے آپ یہاں سے سن بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے اچھی مطلب ایک مثال دور میں چلا کے دکھاتا ہوں الفاتح کو میں چلا کے دکھاتا ہوں جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے میں تھوڑا سو اوپر کر دیتا ہوں یہاں فاتح کو پر جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں چلنا شروع ہو جائے گی یہ پوری مطلب ایک آمن سیکنڈ کی ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گی اب آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے یہ تین نکتے نظر آ رہے ہیں اس کو اوپر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ڈاؤنلوڈ کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے نیچے یہ دیکھیں ایم پی تھری میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اس کو آسانی کے ساتھ پورا قرآن مجید کی جو بھی صورتی ہیں اس کو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا سن سکتے ہیں بہت اچھا ایک سائٹ ہے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو آباؤٹ آس کے اندر سیکشن کے اندر بھی یہ چیزیں مل جائیں گی کہ آباؤٹ آس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آرکر آلان قرآن جو ہے سائٹ ہماری اکیڈمی ہے آن لائن یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے جوئن کر سکتے ہیں یہ کابل اسٹیبلش ہوئی تھی دوہزار نو میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اپ ڈیٹ ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی اب اس کے بارے میں کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے آئی ڈی بھی دی ہوئی ہے اس کے علاوہ کنٹیکٹ نمبر کے ساتھ آپ اس کو رابطہ کر سکتے ہیں ٹریننگ ٹیوٹرز جو لوگ ٹیوٹر ہیں مطلب پڑھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ان کے لئے بھی یہ سائٹ ہے وہ یہاں پر ریجسٹرڈ ہو کر اپنے آپ کو یہاں سے ایز ای ٹیچر شو کر سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس دینے سے پہلے ہم اپنے ٹیوٹر کو ٹرین کرتے ہیں کیونکہ وہ آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کر کے ہم اس کو مکمل طور پر گائیڈ لیند دیتے ہیں پروفیشنل بنانے کے لئے ہمارے پاس پروفیشنل ٹیم ہے آن لائن ٹیوٹرز کی میں منیجمنٹ کرتا ہوں ہوں تاکہ منیجمنٹ کے لئے آسے آئی ٹی کا ہوں میں اور منیجمنٹ کرتا ہوں میرے ساتھ کافی سارے مطلب ایک ٹیم ہے جو کہ اس پہ کام کر رہی ہے اور بہت اچھا ایک قسم کام یہاں پر فرسپونس دے رہے ہیں اس کے لئے ٹیوٹر جہاں مارے پاس آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ ہدایات ہیں ان سے وہ آپ سن لیں یہاں پر کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر وہ حافظ قرآن ہو جو یہاں پر پڑھانا چاہتے ہیں اس اکیڈیمی کے تھروہ ریجسٹرشن کیسے ہوگی یہ بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو میمورائز ہول قرآن ہونا چاہیے مطلب آپ کو یونیورسٹی گریجوئیٹس ان اسلامی سٹڈی اگر آپ حافظ قرآن ہیں اس کے ساتھ آپ کو گریجوئیٹس ان اسلامی سٹڈی ہے اسلامیات ہوگئی تو ویل افیر آف رولز آف ریسائیٹیشن تاکہ وہ اچھے طریقے سے ریسائیٹیشن کر سکے ویل ٹرین کریں گے ہم ٹیچ قرآن کے لیے ارابیک اور اردو آن لائن کو بڑھائے سکیں گے وہ ان کو اور ہیو ایکسیلنٹ کامانڈز آن انگلیش انگلیش کے اوپر اگر وہ پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انگلیش آنی چاہیے انگلیش کو تھوڑا اچھا ان کو بولنا آنا چاہیے کیونکہ فارن کنٹری کے ٹوشن آتے ہیں تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے کمیونیکیشن کے اندر انہوں کو انگلیش بولنا پڑتا ہے اس کے بعد ارابیک اور اردو لینگویج دونوں کنورس ہوتی ہیں کنورس سے مراد ایک دوسرے کا اولاد دونوں میں آپ اسے باتشید کر سکتے ہیں ویدیا سٹوڈنٹس انڈ ڈلیور لیکچرز ان کو سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے دور ان کو لیکچر کو ٹھلیور بھی کر سکتی ہیں ہائی موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں انڈرسٹینڈ کمپلیکسٹی اس کے علاوہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کورسز کون کورسی ہیں جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے کورسز کے اوپر تو آپ کے سامنے نیچے شو ہو جائیں گے کورسز یہ دیکھیں یہاں پر کورسز کافی سارے ہیں میں آپ کو کچھ کورسز جہاں پر بتا دیتا ہوں کورسز کے اندر سب سے پہلے نمبر پر قرآن ریسائٹیشن کورس ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو قرآن ریسائٹیشن کورس ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے شروع شروع میں جب آپ اس کی تلاوت جیسے ہم پڑھنا ریڈنگ کرنا اس کے ہم ریسائٹیشن کہتے ہیں اس کا انداز پڑھنے کا وہاں بتاتے ہیں دوسرے کورسز ہمارے پاس یہ ہیں قرآن ریڈنگ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ قرآن کہاں پر ہے قرآن مجید بھی اس کے اندر پڑھا ہوا ہے مطلب آپ اس کو یہاں سے بھی دیکھ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پارہ وان پارہ ٹو پارہ تھری یہ 39 تیس پارے مطلب یہاں پڑھے ہوئے ہیں اس کے بعد فیس شیڈول کیسا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم کیسے ان کریں گے ہمیں فیس کیسے ملے گی اور کتنی مطلب حد تک میکسیمم اور کتنی ہم اس میں ان کر سکتے ہیں مطلب کم آ سکتے ہیں روزگار بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں فیس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم 3 فری ٹریل دیتے ہیں جو بھی نیو ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں ٹریل دینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں لویسٹ پوسیبل کاسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس فورٹی ڈالر مطلب ایک ٹوشن کا ہم منیمہ فورٹی ڈالر پر لیتے ہیں پر منت کا پر منت کا ان یو ایسے یو ایسے کے اندر انڈ ٹونٹی فائیو یورو یو کے کے لیے لیے لیتے ہیں ویکن کراسے فور ویکن کونلی چار مطلب ہفتے ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیتے ہیں امپلیمنٹ منتلی بیسس پر بھی دیتے ہیں اگر آپ کو سیٹسفیکشن ٹرائل پیئیڈ کے اندر ہو جاتا ہے تب ہم آپ کو یہ جو اوپر فیس شیڈول بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں فیملی پیکنج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے جس کے اندر ہم سپیشل آفر دیتے ہیں جس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے رسکاؤنٹ آفر دیتے ہیں ملٹیپل فیملی میمبرز کے لیے جس میں فیملی ہیو ٹو اور مور دن ٹو چلڈرنز بینیفیٹس تو دیت پیکنج وہ فیملی والے اس میں فیدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں قرآن لیڈنگ کے اندر ہم یاد کرتے ہیں قرآن لیڈنگ کے اندر ہم جو بچے ہوتی ہیں چھوٹے ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے اکرال لن قرآن کے ذریعے کس طرح سے قرآن مجید کو سیکھتے ہو اس کے علاوہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سٹارٹنگ میں جو قرآن مجید آپ پڑھتے ہو اس کے لیے یہ کورس جو ہے قرآن لیڈنگ کا بہت اہم ہے اس کے لیے ہم ہم اس کو پہلے ریجسٹر کریں گے ریجسٹر کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا ابھی آپ کو پہلے آپ کورسز کے بارے میں فی شیڈول کا پڑھ لیں تجوید کورس کے اندر بھی اس کو ہم اس کو اندر ساری چیزیں بتاتے ہیں تجوید کورس بھی اندر آپ بھی ریجسٹر کرنا پڑتا ہے اب باقی یہ فی شیڈول بنا ہوا ہے اگر آپ کی تین دن کلاس ہوگی مطلب کوئی بھی یو ایس اے سے ہوگا کنیڈا سے ہوگا تو تین دن ایک ہفتے کی کلاس ہوگی تیس منٹ کی بارہ کلاسے ٹوٹل بنیں گی ایک مہینے کی اور اس کی جو فیس تھا ہے ہمارے پاس سسٹین ڈالر ہمارے پاس ہے اگر سیکر سٹوڈنٹ ہوگا تو اس کے اندر ہم اس کو کنوائٹ کر دیں گے مطلب اس سے ڈسکونٹ بھی آ جائے گا اس کے اندر اور سکس ڈیرز اگر آپ کلاس لیں گے ایک ہفتے میں تو تیس منٹ کی کلاس ہوگی تو اس کے لیے چوبیس کلاسز بنیں گی ایک مہینے کی اور ایک سو بیس ڈالر پر منت آپ کی فیس ہوگی سیچر سنڈے والا پیکج بھی ہے اس کے اندر بھی ہیں اس طرح سے نیچے آ جائیں گے آپ ڈسکونٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سر نیچے آ جائیں گے آپ یوکے منتلی فیس کے اندر یوکے کے اندر جو فیس شیڈول ہے وہ آپ کا یوں ہے کہ تین دن اگر آپ کلاس ہوگی ایک ہفتے میں تیس منٹ کی کلاس ہوگی بارہ کلاسے چالیس یورو ہوتے ہیں پاؤنڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ اس طرح سے پاکی ڈیٹیل آپ کی نیچے لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر مزید کچھ چیزیں جو کنفیون ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو فیس کے بعد ہم نے اب دینا ہے انوائٹ فرینڈ کے اوپر ہم نے اپنے دوست کو انوائٹ کرنا ہے مثال تو اپنے سٹوڈن کیسے بڑھانے ہیں میں وہ طریقہ بتا رہوں آپ کو آپ نے یوں کرنا ہے کہ کافی سارے ای میل اڈریسز مل جاتے ہیں شوشل میڈیا سے اور کافی سارے جگہ سے اون شوشل میڈیا سے آپ نے ای میل اڈریس کو اٹھانے ہیں اور ای میل اڈریس اٹھانے کے بعد جب یہ سائیڈ بنا لیں گے یہ یاد رکھیں اگر آپ خود کا خود کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سائیڈ بنوانی پڑے گئے آپ کو یہ لازمی ہوتی ہے کیونکہ آن لائن ثبوت دینا بڑھتا ہے کہ آپ کا ایک آن لائن اکیڈمی ہے اور آپ یہ کام کرتے ہو پروفیشنل طریقے سے اور اس طرح سے آپ لوگ ٹراسٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا آپ کے پاس جو ای میل اڈریس کی ایک لسٹ آئے گی اس کے اندر سے آپ نے پہلا نام اس کا لکھ دینا ہے ای میل اڈیس اس کا لکھ دینا ہے فرینڈز کا اپنا ای میل لکھ دینا ہے پھر فرینڈز کا لکھ دینا ہے پھر اس کا جس بندے کو آپ نے انوائٹ کرنا ہے مطلب سٹوڈنٹ بنانے کے لیے پھر آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے پھر اس کے اندر ایک آپ نے ایک پیرا تو ایسا ٹیکس لکھنا ہے میسے لکھنا ہے ان کو امپریس کرنے کے لیے پورٹ فولیو بنا لینا ہے پھر سامیٹ کر دیں گے تو آپ کا یہاں سے سٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ یہاں سر آ جائیں گے اور آپ کے پاس یہاں پر جو سٹوڈنٹس آئیں گے ان کو ای میل کے ذریعے آپ یہاں کے لیے آئیں گے پھر آپ نے کہا کرنا ہے ریجسٹیشن کے اوپر کلک کرنا ہے وہ جو بندہ آئے گا وہ آپ کو ریجسٹیشن کے اوپر آپ کے فارم فیل کرے گا اس کے اندر آپ اپنی ڈیٹیل دیں گے جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی یہاں پر لکھی ہوئی ہے کمپلیٹ فارم یہاں پر مکمل کریں گے ٹرائل کلاسز ہوتی ہیں فون نمبر بھی دینا ہے آپ نے سکائپ آئی ڈی دینی ہوتی ہیں اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ریجسٹر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کمپلیٹ جو فارم اس کو فیل کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے ہم آپ سے کنٹیکٹ کریں گے ای میل کے ذریعے مطلب آپ کا ڈیٹا ریکارڈ جو ہے گو ہمارے پاس ای میل آئے گا ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اس کے بعد leave a voice mail in case of nobody answer اگر آپ کو کوئی جواب نہ تو اس میں وائس میل میں آپ اس کو ریپلائی کر دیں تاکہ آپ کو نیکس بزنس دیویا اس کو ریپلائی مل جائے گا انسٹال کریں گے سکائپ سکائپ کو انسٹال کریں گے سکائپ انسٹال کیسے ہوگی اپنے لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور موبائل کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کی سکائپ آئی ڈی جو ہوگی وہ آپ ہمیں دیں گے تاکہ ہم آپ سے کنٹیکٹ کر لیں گے فار آن لائن ٹیوٹر قرآن کے لیے انفارم کریں گے اس سکائپ آئی ڈی کے ذریعے ہم سکائپ آئی ڈی کے اوپر ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم ایسے کمیونکیشن ہوگی آپ کی اس کے علاوہ سٹارٹ فری ٹرائل کے لیے ہم گیون ٹائم میں آپ کو ایک ٹائم دیں گے اس کے ذریعے آپ کو ٹرائل ملے گا تین دن کے لیے ٹیوٹر ویل اسسٹ ریوٹ انسٹال گو ٹو میٹنگ سوفٹ ویئر دیٹ الاؤو یو ٹو سی ڈی ٹیوٹر سکرین پھر آپ کو ایک سکائپ کی اوپر اپشن ہوتا ہے ٹیوٹر کے لیے کہ وہ سکرین جو ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ سکرین شیئر ہو جاتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اس کے سکرین دونوں کے ساتھ مطلب سٹوڈنٹ کو بھی وہی سکرین نظر آ رہی ہوگی اور ٹیوٹر کو بھی وہی آ رہی ہوگی تو جیسے ہی وہ میں آپ کو بتا رہا اس طرح سے پڑھ کے اس طرح سے تو قرآن مجید بھی اس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ سوفٹ ویئر بھی اس کے علاوہ یو سیٹس وائی اگر آپ فری ٹریل سے سیٹس وائی ہو گئے پھر آپ کی جو ریگولر کلاس دوں گی وہ شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ لیں پلیز فیل دی فالون کمپلیٹ دی یہاں پر اپنا سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اس طرح پر میں اپنا نام لی رہتا ہوں یہ والا گارڈین لکھنا ہے یہاں پر کوئی گارڈین پھر اپنا سیلیکٹ کرنا ہے میل فی میل ایج سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں سے فیل کر دیتا ہوں میسیج سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے آئی ایم فرام پاکستان میں ایک چھوڑا سا ٹیسٹنگ کے دور پر کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرام کس طرح فیل کرنا ہوتا ہے آپ پر ایمیل ایڈیس فیل کرنا ہے آپ نے اور موبائل نمبر فیل کرنا ہے اور کنٹی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینے ہے کورس آپ نے یہاں سے قرآن و مجید ریڈنگ کرنا ہے یہ قرآن کرنی ہے حافظ قرآن کرنا ہے انڈرسٹینڈی قرآن پاک فر کیڈز یہ کورسز ہیں اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں میں ساتھ بہت پہلا پہلا کر دیتا ہوں حافظ قرآن کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کی تھری ڈیس پلین ہے پلین آپ پر تھری ڈیس والا ہے فور ڈیس والا ہے فائیو ڈیس یہ ٹو ڈیس ویکنڈ کلاسز ہیں یہ سارا پیکنج یہاں پر آویلیبل ہے آپ نے کہاں سے سنا تھا آپ نے سنا ہے یہاں پر آن لائن ایڈوٹائزمنٹ کے ذریعے یا سرچنگ ذات تو آپ یہاں سے سرچنگ کر رہتے ہیں پھر یہاں سامیٹ کر دیں گے جیسے سامیٹ کریں گے آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک میسج آئے گا کہ آپ کو فارم سامیٹ ہو چکا ہے پھر آپ یہاں پر پھر بیک جائیں گے جیسے بیک جائیں گے تو آپ کے پاس ریجیسٹرشن کے اندر یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ لوگوں کا پاس یہ معلوم ہو گیا کہ آپ نے آن لائن ریجیسٹرشن کیسے کرانی ہے اب بات آتی ہے کہ جب آپ یہ مارے ساتھ مل کے مطلب اس اکیڈمی کے تھروق پڑھانا چاہتی ہیں ولن گوڈ لیکن اس سے بینیفیٹ آپ کو ہوگا صحیح لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ اگر خود کی سائٹ بنوا کے اپنا کام شروع کریں تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس جیسے سائٹ بنائیں اپنے لیے بہت زیادہ مہنگی نہیں پڑتی بہت سستی پڑتی ہے مدرہ پانس سے سات ہزار کی آپ کی سائٹ بنتی ہے پانس سے سات ہزار میں اگر آپ کا دل کرے تو میں آپ کو بنا کے دوں گا اس کا کنٹیکٹ نمبر میرا دیا ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کنٹیکٹ نمبر پہ آپ اپنا واتس اپ مجھے سینڈ کر دیں گے یہ واتس اپ نمبر میرا یہ والا ہے یہاں سے آپ اپنا واتس اپ مجھے سینڈ کر دیں گے میں آپ کو یہ سائٹ within three days آپ کو بنا کے دوں گا مطلب جو میں نے آپ کو کہا ہے پانس سے سات ہزار کی جو آپ کی ریکائرمنٹ ہوگی مکمل جیٹیب کے ساتھ آپ کو یہاں سے یہ بنا کے دے دوں گا پھر آپ لوگ کیا کریں گے جب آپ کی سائٹ بن جائے گی پھر آپ کو مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی انفارمیشن کس طرح سے پٹ کرنی ہے اگر آپ کو نہیں کرنا آئے گی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ لوگ جب لائک کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کو انگیجمنٹ ملتی ہے اور سبسکرائب کا بٹنی چک دیا ہوا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری اگلی جو ویڈیو ہے گی وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ملتی رہے گی چلو اپنے اب آخری بات جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ جب آپ یہ سائٹ بنوا لیں گے مجھ سے بنوائیں گے یا کسی اور سے بنوائیں گے تو اس سائٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا پھر آپ نے صرف مارکیٹنگ کرنی ہوگی مارکیٹنگ سے مراجیہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر انوائٹ فرینڈ کے اوپہ جا کے جیسے فارم ہمارے پاس اوپن ہوگا اپنے جو ایمیل اڈریس آپ نے کٹھے کیے ہوتی ہیں تو ادھر کے ذریعے آپ نے انوائٹ کرتے رہنا ہے تو ویڈھین وان مانت آپ کو دو سے تین ٹوشن لازمی مل جائیں گے آپ کی سٹارٹ ہونے کی دہر ہے جب آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کا جو ارننگ ہے وہ منیمم آپ کو میں نے بتایا ساٹھ ڈالر تو مرحب آٹھ ہزار منیمم بنتا ہے تو اگر آپ کی ایک ٹوشن ہو تو اس کو آٹھ ہزار بنتا ہے پاکستان کے لیے آسی جو پیسے بنتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کی دو ٹوشنیں ہوگی تو سولہ ہزار تین ہوگی تو چوبیس ہزار اس طرح سے اگر آپ کا ایک مہینے کے اندر ایک ٹوشن بھی بن جاتی ہے تو آٹھ ہزار ہزار گھر بیٹھ کر آپ آسانی کے ساتھ کم آ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ایک آسان طریقہ ہے اور ایک تو نیکی کام بھی ہے قرآن و مجید پڑھانا بہت اچھا کام ہے ادھر سے آپ کا روزگار بھی بن جائے گا تو یہ گھر بیٹھ کر آن لائن کمانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک سائٹ بنا کر آن لائن قرآن و مجید پڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی کی بہت جانے کی بزوط نہیں ہوتی سکائب کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ویب سائٹ نہیں ہوتی وہ نہیں بنوا دے ویب سائٹ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ سکائب کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں سکائب کے ذریعے رابطہ کرنے کے بعد پھر وہ جو ہوتے ہیں رابطہ کرنے کے بعد پھر رابطہ کہتے ہیں ہم آل ان کون پڑھاتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ویب سائٹ افیشل نہیں ہوتی جس سے وہ دکھا سکیں کہ ہم افیشلی یہ کام کرتے ہیں تو اس لیے وہ ان کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ٹرسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ویب سیٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو بنا کے دوں گا تو اگر آپ نے ویب سیٹ بنانے تو نیچے کومیٹس کے اندر اپنا مجھے کنٹیکٹ نمبر دے دیں گے وارس اپ مجھے میسج کر دیں گے تو اپنی ڈیمانڈ بتائیں گے میں آپ کو تین دین کے اندر اندر یہ سائٹ بنا کے دوں گا اسی طرح سے ملتی جلتی جس طرح سے آپ کو اچھی لگے گی تو نام آپ کو پرچیز کر کے دوں گا جس طرح اکرا لان قرآن ہے اس کا آپ کے نام کا بن جائے گا آصف لان قرآن اس طرح سے کوئی بھی آپ کا نام ہے اسی لحاظ سے آپ کی یہ سائٹ بن جائے گی یہ اکرا کے نام کی اکیڈمی ہے تو ہم اکیڈمی کے طور پر کام کر رہے ہیں انویجن نہیں ہوتا ہمارا اکیڈمی کا مرٹسٹ ہوتا ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا نام بھی یہاں پر آ جائے گا اکرا لان قرآن ڈاٹ کم تو آپ کا نام ہے اگر جیسا آپ کو پاس آن نادیہ ہے نادیہ لان قرآن ڈاٹ کم اس طرح سے اس لحاظ سے نام ہم لے سکتے ہیں آپ کا خود کا نام یہاں پر ہوگا خود کے اکیڈمی ہوگی کچھ مہینے کی منت کے بعد آپ کو آن لائن ارنے کا تریقہ کار بھی آ جائے گا امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تب تک کے لیے اپنی ایک اگلی ویڈیو کے اندر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا اپنے دوستوں گستہ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹس کے اندر مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو کے اندر میدیں گے تب تک اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ